اسلام علیکم جی بیلکم بیک ٹو ای نیو ویڈیو اگر آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہو تو آپ نے یو اے ای کا ویزا پلائن نہیں کرنا خاص کر کے ایک لسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر ان شہروں سے آپ کا تعلق ہے تو ہرگز آپ نے یو اے ای کا چاہے وہ دبائی کا ہو ابو ذہبی کا ہو شارجہ کا ہو راسل خیمہ کا ہو فجیرہ کا ہو کسی بھی سٹیٹ کا ویزا ہو آپ نے اپلائن نہیں کرنا ویزیڈ ویزا کیونکہ اس وقت ایک لمبی چوڑی لسٹ یو اے گورنمنٹ کی طرف سے ایشو کی گئی ہے جس میں تیس کے قریب پاکستانی سٹیز ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اس وقت ویزا نہیں مل رہا اس کو ہم بین بھی کونسیڈر کر سکتے ہیں کہ ان سٹیز کو یو اے گورنمنٹ نے بین کیا ہوا ہے بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے ایجنٹ ہیں آپ کو بھائی سبز باغ دکھاتے ہیں کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی کوئی بین نہیں ہے حالانکہ یہ جو تیس شہر ہیں ان شہروں کے جو لوگ ہیں ان کو ویزا ملنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے ہو سکتا ہے اکہ دکہ لوگوں کو جن کی پروفائل بہت زیادہ سٹرونگ ہے جو نامی گرامی ہے ان کو ویزا مل رہا ہو لیکن جو عام آدمی ہے جو ایک ایسا آدمی ہے جو کہ یو اے جاتا ہے گھومنے پھرنے کے لیے یا وہاں جا کے وہ جاپ سرچ کرنا چاہتا ہے تو ایسے لوگوں کو اب ویزا نہیں ملے گا جن کا تعلق پاکستان کے ان تیس کے قریب جو شہر ہیں ان سے ابھی کیونکہ ایمنیسٹی سکیم یو اے کے اندر چل رہی ہے ایمنیسٹی سکیم میں جو ویزا وائولیٹرز ہیں جنہوں نے ویزا وائولیشن کی ہیں جو اوورسٹے ہیں جو الیگلی یو اے میں رہ رہے ہیں جن کے اوپر فائن ہے جن کے اوپر بین ہے جو وہاں پر غلط کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر بین آیا ہے فائن آیا ہے ان لوگوں کو لیگلائز کیا جا رہا ہے ان کو کوشش کر رہی ہے یو اے گورنمنٹ کے جو لوگ واپس ہوم کنٹری جانا چاہتے ہیں ان کو واپس ہوم کنٹری جانے دیا جائے بغیر فائن کے بغیر بہن کے اور جو لوگ UAE میں رہ کے اپنا اسٹیٹس لیگلائز کرانا چاہتے ہیں ویزا اسٹیٹس چینج کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی موقع دے رہی ہے کہ وہ اپنا جو ویزا اسٹیٹس ہے اس کو چینج کر لیں اب جو ویزا وائولیٹرز ہیں ان میں زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کا تعلق انہی تیس شہروں سے انہی تیس شہروں کے لوگ ہیں جنہوں نے زیادہ تر UAE کے اندر ویزا وائولیشنز کی ہیں جو اوورسٹے ہیں جو اللیگلی یو اے میں رہ رہے ہیں جو ایپسکونڈنگ ہیں تو ان کا تعلق ان شہروں سے جس کی وجہ سے ان شہروں کے لوگوں کو نئے ویزے اس وقت ایشو نہیں کیے جا رہے ہیں ابھی فیلال ایمنیسٹی سکیم کے ختم ہونے کا ویٹ کریں جیسے ہی سکیم ختم ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان شہروں سے پھر بین ہٹا دیا جائے وہ بھی اس صورت میں جب زیادہ لوگ جو اوورسٹے ہیں جو انہوں نے وائیوریشنز کی ہیں جو ان کا تعلق ان شہروں سے وہ ایمنیسٹی سکیم سے فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو لیگلائز کرتے ہیں یا واپس اپنے ہوم کنٹری جاتے ہیں تو اس صورت میں تو پھر چانسز ہیں کہ ان شہروں سے جو بین لگایا ہوا ہے جو ویزا ریجیکشن کا ریشو حد سے زیادہ بڑا ہوا ہے ان شہروں کے لوگوں کے لیے وہ کم ہو جائے تو ایک لسٹ بھی میں آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کر دیتا ہوں اس لسٹ کو آپ دیکھ لیں اگر آپ کا تعلق ان شہروں میں سے کسی بھی شہر سے تو فیلال آپ نے یو اے کا ویزٹ ویزا ٹورسٹ ویزا اپلائے نہیں کرنا ہے تو امید ہے یہ جو ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے مجھے دیجئے اجازت پھر ملتے کے شوار ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا